رادے رادے دوستوں دوستوں آپ سبھی کا ساغت ہے دوستوں ہولی آنے والی ہے اور سبھی جانتے ہیں ہولی کاشٹ شبد سے کون پریشت نہیں ہے ہولی کاشٹ کے شابدک ارث پر جائیں تو ہولی کا ارثات ہولی سے پورو کے آٹھ دن جو ہوتا ہے وہ ہے ہولی کاشٹ کہلاتا ہے سامانے روح سے دیکھا جائے تو ہولی ایک دن کا پرو نہ ہو کر پورے نو دن کا تیوار ہے ہولی کاشٹ کے سمیں سبھ کاریے ورجت ہو جاتے ہیں یہ ہے فالگون شکل پکش کی اشٹمی کو لگتا ہے ہولی کاشٹ پھر آٹھ دن تک رہتا ہے اس سمیں میں پورے جو بھی ہیں شب مانگلک کاریوں پر روک لگ جاتی ہے یہ ہے دلندی پر رنگ کھیل کر ختم ہوتا ہے فالگون شکل اشٹمی پر دو ڈنڈے اشتاپیت کیا جاتے ہیں جن میں سے ایک کو ہولی کا تتھا دوسرے کو پرہاد مانا جاتا ہے اس سے پور اس اسطان کو گنگا جل سے شد کیا جاتا ہے پھر ہر دن اس میں گوبر کے اوپل لکڑی گھاس اور جلنے کی میں سائک چیزیں ڈال کر اسے بڑا کیا جاتا ہے پورانک کتھاؤں کے انسار شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ ہولی کاشٹ کے دن ہی کامدیو نے شیو تپشیا کو بھنگ کیا تھا اس کاران شیو جی کی اتینت کروڈت ہو گئے تھے انہوں نے اپنے تیسرے نیتر کی اگنی سے کامدیو کو بھسم کر دیا تھا حالکہ کامدیو نے دیوتاؤں کی اچھا اور ان کے اچھے کے لیے شیو کو تپشیا سے اٹھایا تھا کامدیو کے بھسم ہونے سے سمست سنسار سوک میں ڈوگ گیا تھا ان کی پتنی رتی نے شیو سے ونتی کی وہ پھر سے انہیں پنر جیویت کر دیں تب بھگوان بھولینات نے دعا پر میں انہیں پھر سے جیون دینے کی بات کہی دوستوں اس کی دوسری قطعہ یہ ہے کہ راجہ ہرنکشپ نے اپنے پتر بھکت پہلاد کو بھگوت بھکتی سے ہٹانے کے لیے ہرنکشپ کو ہی بھگوان کی طرف پوزنے کے لیے انہیں کی آتنائے دی لیکن جب کسی بھی طریقے سے بات نہیں بننی تو ہولی سے ٹھیک تھاک آٹھ دن پہلے اس نے پہلاد کو مارنے کا پریاس آرمدھ کر دیا تھا لگاتار آٹھ دنوں تک جب بھگوان اپنی بھکت کی رکشہ کرتے رہے تو ہولی کا کے انت میں یہ ہے سلسلہ تھما اس لیے آج بھی بھکت انہیں آٹھ دنوں کو اشب مانتے ہیں ان کا یقین ہے ان دنوں میں شب کاری کرنے سے ان میں بیبھن بادہ آنے کی سمبھاؤنہ ادھک رہتی ہے جوتی شاست کے انسار ہولی کاشٹ میں سبھی شب کاری کرنا برجیت ہوتے ہیں کیونکہ ان آٹھ دنوں میں گرہ اگر رہتے ہیں ان آٹھ دیو سو میں اشٹمی کو چندرمہ ناؤمی کو سوریہ دشمی کو شنی ایک آدھشی کو شکر دو آدھشی کو گروہ تریہ دشی کو بودھ چتھر دشی کو منگل اور پورنیما کو راہو اگر رہتے ہیں اس لیے اس عوضی میں کوئی بھی شب کاریے نہیں کیا جاتا ہے اور اب ہولی کاشٹ میں کونکون سی کاریے کرنا برجیت رہتا ہے تو دوستوں ہولی کاشٹ میں بیوہا نہیں ہوتے ہیں ہولی کے پور آٹھ دنوں میں بھول کر بھی بیوہا نہ کریں یہ ہے شب نہیں مانا جاتا جب تک کوئی بشیش یوگ نہ ہو ہولی کاشٹ میں منڈن سنسکار نامکرن آدھی بھی نہیں ہوتے ہیں بھون نرمان کی کاریے نہیں کیے جاتے ہیں یگ ہون یہ بھی نہیں کیے جاتے ہیں کیونکہ یگ ہون کرنے سے اس کال میں اس کا پون فل پرابت نہیں ہوتا ہولی کاشٹ میں نئی نوکری جوائن کرنے سے بچیں اگر ہولی کے بعد کا سمیں مل جائے تو بہت اچھا ہے انیتھا جو تیسہ چاریہ سے مرت دکھا کر ہی پھری جوائن کریں ہولی کاشٹ میں کوئی بھون واہن کوئی کھلیداری نہیں ہوتی ہے شگن کے طور پر روپے آدھی بھی نہیں دیے جاتے ہیں ہولی کاشٹ میں پوجہ ارچنا کے لیے کسی بھی پرکار کی منائی نہیں ہوتی ہے ہولی کاشٹ کے سمیں اب شکن کے کارن مانگلے کاریوں پر روک ہوتی ہے اتوہ پوجہ بھگوان کی ارچنا پوجہ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے اس سے پوجہ کرنے سے صبح فل کی پرابتی ہوتی ہے دوستوں ہولی کاشٹ کل ہولی کاشٹ کل اکیس مارچ کو لگے گا اور اٹھائیس مارچ دو ہزار اکیس تک رہے گا اس آٹھ دن کے سمیں میں کوئی مانگلے کاری ہے گھرہ پر بیش کرنا ورجیت رہے گا بھیکتی کو نئے روجگار اور انہیں ویوسائے سرور نہیں کرنا چاہیے تو دوستوں آپ کو میری یہ جانکاری کیسی لگی یدی میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اند ویڈیو آنجے تک جرور دیکھیں اور آگے بھی ایسی ہی جانکاریوں کے ساتھ بنے رہے میرے ساتھ میں جے شیر رہ دے جے جے شیر رہ دے